بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میریوٹیو فیملی میں ہوں ولید رزا اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل علف کچن میں جی تو میریوٹیو فیملی رمضان المبارک ہے اور آج میں رمضان المبارک کے حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ پریسپی ٹریڈ چکن کی ریسپی شیئر کروں گا یہ بنانی بہت ہی زیادہ آسان ہے اور بلیف میں جب آپ اس کو بنائیں گے اور اپنی افطار پارٹیز کا حصہ بنائیں گے تو کھانے والا آپ سے اس کی ریسپی ضرور پوچھے گا تو آج میں چلتے ہیں اور پھر جلدی سے تھریڈ چکن کی ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں تو تھریڈ چکن بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم نے چکن کو کرنا ہے میرینیٹ تو اس کے لئے ہم نے سب سے پہلے بول میں شامل کر دینا ہے ایک ادد انڈا دو کھانے کے چمچ کون فلور شامل کریں گے ایک کھانے کا چمچ سویا سوس شامل کریں گے دو چھائے کے چمچ چلی سوس شامل کریں گے ایک چوتھائی چھائے کا چمچ لال میرچ کا پاوڈر اور ایک چوتھائی چھائے کا چمچ کالی میرچ کا پاوڈر شامل کریں گے آدھی چھائے کا چمچ یا حسبے ضرورت نمک شامل کریں گے آدھی چھائے کا چمچ زیرا پاوڈر شامل کریں گے دو چھائے کے چمچ تکہ مسالہ شامل کریں گے اور ایک کھانے کا چمچ سفید سرکہ شامل کریں گے اور یہاں پہ ابھی ہم نے ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہی ہوں گے کہ میری نیشن کا جو کلر ہے وہ تھوڑا سا ڈل ہے لائٹ ہے تو ہمیں اس میں کوئی بھی ایکسٹرا فود کلر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس کے اوپر تھریڈز کی کوٹنگ کرنی ہے تو اس لیے جو اس کا کلر ہے وہ تھریڈز کے اندر ہی آ جائے گا تو یہ دیکھیں یہاں پہ میری نیشن بنا کے تیار کر لی ہے ابھی ہم اس میں شامل کریں گے چکن اور یہ دیکھیں یہ میرے پاس 600 گرام کے جتنا بونلیس چکن تھا جس کو اس طرح کی میں نے لمبی اور تھوڑی موٹی سٹریپس میں کٹ کر لیا ہے آپ بھی اس کو تھوڑا تھوڑا موٹا ہی کٹ کیجئے گا کیونکہ اگر آپ بلکل اس کو باریک کٹ کریں گے تو فرائی کریں گے تو بلکل ہی وہ اکٹ جائے گا تو اس طرح کی سٹریپس میں آپ نے اس کو کٹ کر لینا ہے تو مکس کرنے کے بعد آپ اس کو کم سے کم ایک گھنٹہ لازمی مرینیشن کے لیے دیجئے گا آپ اس کو اوور نائٹ بھی مرینیٹ کر کے رکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ اس کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب اس کو ہم رکھتے تھے ہیں اور آپ سے ملتے ہیں ایک گھنٹے کے بعد تو جی چکن کو مرینیٹ کر کے رکھے ہوئے ایک گھنٹہ ہو چکا تھا اور یہاں پہ ابھی ہم اس کی جو تھریڈز ہیں اس کو ہم لوگ نے تیار کر لینا ہے جس میں ہم لوگوں نے چکن کو کوٹ کرنا ہے تو اس کے لیے میرے پاس یہ چھوٹی جو سموسیاں ہوتی ہیں اس کی شیٹس ہیں اور یہ ایزی لیے آپ کو مل جاتی ہیں میں نے بھی ابھی فروزن جو بازار کی بنی ہوتی ہیں وہ ہی استعمال کر رہا ہوں اور یہاں پہ ہم نے اس کو اس طرح بلکل باریک باریک دھاگی کی شکل میں چھوٹی چھوٹی باریک سٹریپس میں کٹ کر لینا ہے تو یہاں پہ ہم نے اس کو چھوٹی چھوٹی باریک باریک سٹریپس میں کٹ کر لینا ہے آپ نے ان کو زیادہ چوڑا کٹ نہیں کرنا ہے تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہم نے سٹریپس کو کٹ کر لیا ہے اور یہاں پہ ابھی میں نے ان سٹریپس کو شفٹ کر دیا ہے ایک پلیٹ میں اور یہاں پہ ہم نے اس کے اوپر ڈال دینا ہے دو کھانے کے چمچ کے جتنا کارن فلور اور یہاں پہ اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے کارن فلور شامل کرنے سے کیا ہوگا کہ یہ جو سٹریپس ہیں یہ آپ اس میں چپکیں گی نہیں جڑیں گی نہیں تو یہاں پہ جو ہم نے سموسا شیٹس کی تھریڈز کٹ کر کے رکھی تھی ابھی ہم نے تھوڑی تھوڑی کر کے ایک پلیٹ میں نکالتے جانا ہے اور اس کے اوپر ہم نے جو میری نیٹڈ چکن تھا اس کو رکھنا ہے اور اس طرح کر کے ہم نے اس کو رول کرنا ہے ان تھریڈز کے اندر تو رول کرنے کے بعد آپ نے اس کو ہلکا سا پریس کرنا ہے تو یہ دیکھیں ہمارا جو ایک تھریڈ چکن کا پیس ہے یہ بن کے تیار ہو گیا ہے اور اس طرح ہم نے سارے پیسز بنا کے تیار کر کے رکھ لینے ہیں تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہم نے سارے تھریڈ چکن تیار کر کے رکھ لیے ہیں اور ابھی آپ ان کو سٹور بھی کر سکتے ہیں بہت آرام کے ساتھ آپ ان کو دو سے تین ہفتوں تک فریز کریں جب بھی آپ نے ان کو استعمال کرنا ہے نکالیں ایک گھنٹہ پہلے تھا کریں اور ان کو فرائی کر لیں تو یہاں پہ میں بھی ان کو سٹور کروں گا تو یہاں پہ سٹور کرنے کے لئے میں نے ایک اس طرح کی ڈش لے لی ہے کوئی سا بھی زپ لوگ بیک کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے ارینج کرنا ہے اس چکن پیسز کو اس ٹرے کے اندر اور اس کے بعد جب دوسری لیئر لگانی ہے تو اس کے اوپر ہم نے کوئی سا بھی بٹر پیپر رکھ دینا ہے کوئی سی بھی شیٹ رکھ دینا ہے تاکہ آپس میں یہ جڑے نہیں اور اس طرح کر کے ہم نے ان کو اس ڈش میں ارینج کر دینا ہے اور ارینج کرنے کے بعد دیکھیں میں نے کلنگ ریپ شیٹ لی تھی اور اس کو اچھی طرح سے اس کے اوپر لپیٹ دیا ہے اور یہاں پہ ابھی ہم فریز کر دیں گے لیکن ہم آپ کو فرائی کر کے بھی دکھائیں گے اور یہاں پہ تھریڈ چکن کو فرائی کرنے کے لئے میں نے پین میں آئل کو گرم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا اور آئل جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے ابھی یہاں پہ ہم میرینیٹیڈ تھریڈ چکن اس میں ڈالتے جائیں گے اور اس کو ہم نے پانچ منٹ کے لئے میڈیو فلیم پہ فرائی کر لینا ہے کیونکہ جو چکن کی سٹریپس ہیں وہ بہت زیادہ موٹی تھک نہیں ہیں اس لئے پانچ منٹ میں بہت آسانی کے ساتھ یہ چکن جو ہے وہ فرائی ہو جائے گا تو یہاں پہ چکن ڈالنے کے بعد تین منٹ ہم نے ان کو ایسے ہی فرائی ہونے دینا ہے اور تین منٹ کے بعد ہم نے اس کی سائیڈ چینج کر دینی ہے تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہمارا بہت خوبصورت سا مزیدار سا تھریڈ چکن فرائی ہو چکا ہے ابھی ہم اس کو نکالیں گے اور کسی بھی سٹرینر میں رکھیں گے تاکہ اس کا جتنا بھی ایکسیس آئل ہے ایکسرو آئل ہے وہ سارا نکل جائے تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ الحمدللہ 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 ہمارا تھریڈ چکن بن کے بلکل ریڈی ہے اور میں ابھی آپ کو ایک پیس توڑ کے بھی چیک کرواتا ہوں ماشاء اللہ بہت ہی کرسپی اور بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوتا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ مزیدار سی کرسپی تھریڈ چکن کی ریسپی شکینا پساند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ریسپی پساند آتی ہے اس کو لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا اور اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا تو اس کے ساتھ ہی علیف کچن سے ولی درزا کو اجازت دیجئے اللہ حافظ